کامیابی پاکستان کا مقدر ہے خون کے آخری قطعے تک ملکی حفاظت کریں گے سیکیورٹی فورسز کو کیے پی کے غیور عوام کی پرزم حمایت حاصل ہے عرمی چیف جنرل آسیم منیر کا عظم سپاہ سلال کا پشاور کا دورہ بہتر کو مظاہر کرنے والے افسران جوانوں سے ملاقات عرمی چیف کا قومی ورکشاپ خیر وقتن خواہ کے شرکہ سے بھی خطاب کہا امن استقام کے لئے دشمنوں کے عظائم کو جامعہ حکمت عملی سے ناکام بنا رہے ہیں چند روز میں الیکشن شیڈیول دے دیا جائے گا پولنگ آٹھ فروری دوہزار چوبیس کو ہوگی چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ نے انتخابات نہ ہونے کے بھام پر پانی پھیرک دیا کہار شفاف انتخابات کے نقاط کے لئے پوری طرح تیار ہیں حتمی انتخابی فیرستو کی پرنٹنگ اور ترسیل کا کام مکمل ہو چکا ہے چند روز میں ڈی آر او آر او اور اسٹیٹمنٹ افسران کا نوٹفیکیشن ہو جائے گا لگنا وفاقی وزریعتلات مرتاز سولنگی کہتے ہیں الیکشن آٹھ فروری کو ہے اس پر کوئی دوسری رائے نہیں خیر بختنخواہ ولستان میں امن امان کے مسائل ہیں ملک میں سے زیادہ خراب صورتحال رہی ہے لیکن الیکشن ہوئے ہیں سٹاک ایکسچینج میں آج بھی تیزی کا رجھان پاکستان ایک سٹاک ایکسچینج چو سٹھ ہزار پوائنٹس کی تاریخی سطح بھی عبور کر گئی کاروباری دن کے آغاز کے اے ایس ہنڈریٹ انڈیکس تین سو پچاس پوائنٹس بڑھ کر چو سٹھ ہزار دو سو انسٹ پر جا پہنچا کراچی میں آئیشہ منزل کے قریب آگ سے متاثرہ رہائش امارت سے ایک اور لاش نکال لی گئی واقعے میں جانبگ افراد کی تعداد پانچ ہو گئی سندھ بیلڈنگ کنٹرول آتھارٹی نے متاثرہ امارت کو سیل کر دیا ہے ریسکیو ون ون ٹو ٹو نے آگ کو تیسرے درجے کی قرار دیا آگ سے سو سے زائد دکانیں گودام اور فلیٹس متاثر ہوئے کئی گاڑیاں اور سائیکلیں بھی جل کر خاکستر ہو گئیں کراچی میں فائر سیفٹی کے بغیر امارتیں نہیں چل سکتی جن امارتوں کو منظوری سیفٹی سسٹم کے بغیر دی گئی ان کے خلاف کاروائی ہوگی میئر کراچی مرتضی وحاب کا آئیشہ منزل پروسٹک کی واقعے پر عدی عمل آگ کی وجہ جاننے کے لیے نگرہ وزیر علیہ صنی نے انکوائری کا حکم دے دیا گورنڈر صنی نے ریپورٹ طلب کر لی اسلام آدھائی کورٹ نے ایف آئی کو سینئر وکیل لطیب کوسا اور مشہ بیوی کی لیگ ہونے والی آوڈیو کے فارنسے کے حکم دے دیا کہاں تحقیقات جائیں کہ سب سے پہلے آوڈیو کہاں سے جاری ہوئی جیسے دبابرستار نے کہا کہ پیمرا بتائے لوگوں کی نیجے گفتگو کیسے ٹی وی چینلز پر نشل ہو رہی ہے ایف آئی پیمرا اور پی ٹی اے کو نوٹس جاری اور حماس کی جانب سے رہا کیے جانے والے اسٹرائیلی قیدی وزیراعظم نتین یاہو سے ملاقات کے موقع پر ان پر برس پڑے رہائے قیدیوں نے کہا نتین یاہو نے غذا پر بمباری سے اسٹرائیلی قیدیوں کی زندگیوں کو بھی خطرے میں ڈال دیا نتین یاہو نے جب گفتگو کی تو رہا ہونے والے اسٹرائیلیوں نے شرم کرو یہ بکواس ہے جیسے جملے کہے جن کی آوڈیو بھی لیک ہو گئی ہیڈلائن اپنے بلائے دکھیں خبر تفصیل کے ساتھ ہوں گی